موسیقی آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم میں ہلکے میں تھے جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے باہر روک دیا کہ آپ یہاں نہیں آسکتے آپ داخل نہیں ہو سکتے اس دوران چند لوگوں نے آکے ہم پہ روکنا چاہا اور پھر کچھ لوگوں نے پیچھے تھا فائرنگ سٹارٹ کر دی جس کے اوپر فری طور کے اندر میں اپنی گاڑی کے اندر آکے بیٹھا تو گاڑی کے پاس آکے انہوں نے فائر کیا میں پیچھے بیٹھا تھا تو وہ گاڑی کے گرٹ پروپ گاڑی میں فائر لگا ہوا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ میرے یہ فائر مہا نظر آ رہا ہے میرے تو یہ تھے حلیم عادل شیخ صاحب جو کہ کہہ رہے تھے کہ ان کو سیکیورٹی بیسیکلی پروائیڈ نہیں کی انہوں نے گلا کیا کہ سندھ حکومت نے ان سے الیکشن سے کچھ دن پہلے کچھ روز پہلے سیکیورٹی واپس لے لی اور یہ وہ موقع ہے جب پورے شہر میں پی سیل پی ایسل کی وجہ سے گہما گہمی اور ہر طرف سیکیورٹی ایجنسی دکتی نظر آتی ہے دوسرے جانب ایک اور بات بھی انہوں نے کہی کہ جو ان کے پاس گارڈز ہیں جن کے حوالے سے فائرنگ کی اطلاعات موجود ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گارڈز ہیں وہ مسلح گارڈز اس طریقے سے نہیں ان کے پاس جو اصلہ ہے وہ لائسنس یا ہفتہ اصلہ ہے اور دراصل وہاں پہ جو لوگ تھے شاید اٹیک انہوں نے کیا اور اگر وہ گارڈز موجود نہ ہوتے تو خدا نہ خاصہ ان کی جان کو بھی خطرہ لاکھ ہو سکتا تھا جانگیر صاحب اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا کہ اس وقت شاید انہوں نے ڈریکلی یہ بات کہہ دی کہ ان کوئی جان کو خطرہ ہے اور اس کے پیچھے شاید پیپلز پارٹی یہ حکومت سندھ موجود ہے کیونکہ اگر سیکیورٹی لینے کی بات ہے تو سندھ حکومت کے علاوہ سیکیورٹی لینے سکتا کوئی دیکھیں ہمیں منیر صاحب ہمیں تو بڑی بیلنس ہو کے دونر رخ پر بات کوئی جائزہ لے کے اس کے منفی مضبط پہلوں کو جاگر کرنا ہے اور آپ یہ دیکھیں اگر ہم حلیم عادل شیخ صاحب کے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی تھی جو پرائیوٹ سیکیورٹی تھی وہ بھی حکومت کی منظور شدہ تھی اور جو ہے اگر پلس کے پاس بھی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی حکومت کی سیکیورٹی تھی اگر جو ہے اگر ان کو دسام ہی کرنا تھا تو وہ ان کو بھی جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا اور ان کو بچانے والا کوئی نہ ہوتا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیوٹ گارڈز کا جو ویپنز کی صورت میں جو لائسنسز جاری وہ ہر وقت اسی حالت میں رہتے ہیں آچھا وہ آج نہیں ان کا بہت بڑی زمین کا جو وہ ہے قطع آرازی ہے کنٹری سائٹ کہلاتا ہے تو وہ اس کے اس پر انہوں نے بسایا ہے ہاؤزنگ سکیم بنائی ہے تو ان کے پاس تو ہر وقت یہ چیز رہتی ہے ان کے پاس گورنمنٹ نے اگر دی ہوگی تو ایکسٹرا کوئی چیز دی ہوگی ان کے پاس تو دو تین گاڑیاں رہتی ہیں جو ان کو سیکیور کرتی ہیں وہ کبھی بھی جو ہے ان آرم نہیں رہے طریقے سے ایک بات قائد حضب اقتلاف کا اپنا پروٹوکول تو ہوگا نا دیکھیں قائد حضب اقتلاف پھر میں تو کوئی تنقید نہیں کر رہا لیکن میں دیکھ رہا ہوں قائد حضب اقتلاف چند دن پہلے بنایا گیا تھا ان کو اس لیے کہ وہ جو ہے ان کو معلوم تھا کہ جب یہ صورتحال تو الیکشنوں میں ہوتی ہے وہ یہاں تو نیچرل ہو کے رہے کہ یہ ان نیچرل چیز نیچرل ہوئی یہ ہے اس طرف کے دلال یہ ہے ہم سنگین بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں نہیں لیکن سر آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو وائلیشن کی کہی یہ بھی کہا جا رہا ہے نا یہ بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو چیز نظر آ رہی ہیں وہ بتا رہا چاہیے ہم کوئی فیصلہ کن بات کرنے نہیں ہم تو بتا رہے ہیں کہ ایسا اگر ان کے پاس اڈیس آم ہوا تو یہ اڈیس آم نہیں تھے سمجھے اور اس سے جان بھی بچی اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تو کلیمز آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئے اور وہ جا رہا ہے ایف آئی آرز کروانے کے لیے ٹھیک ہے یہی تو سارا یہی تو جھگڑا ہوتا ہے یہی تو دکھ ہے سمجھے آپ وہاں دیکھیں ٹرمپ کے ان کی وہاں نے سینٹ نے بتا دیا کہ بھائی جمہورت اس طرح نہیں چلتی ہے سٹھ سٹھ فوٹ اس کے خلاف گئے ہیں باوجود اس کے کہ وہ بچ گیا مواخذے کی تحریک سے بچ گیا فیصلے سے بچ گیا تو پھر کیا کرنا چاہیے دیکھیں میرا خیال یہ ہے نیر صاحب اس دفعہ آپ اس دفعہ کی یہ جو زمنی الیکشن ہے اس کے اندر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نون پولٹیکل فورس جو ہے وہ انجینئرنگ کر رہی ہے اپنی خواہشات کا اظہار کر رہی ہے گھوٹے چلا رہی ہے گھوٹے ہٹا رہی ہے ایسا کچھ نظر نہیں آتا ان کو موقع تھا کہ یہ میچورٹی کا مظاہرہ کرتے اور چیزوں کو لے کے چلتے تاکہ جو ہے ان سے یہ شکایت نہیں ہوتی کہ آپ تو کچھ اگر اگر آزادی بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نہیں کسی نہیں تیسری طاقت نے نہیں چھڑا تو آپ نے خود کیا کیا آپ نے کمزور پہلو دکھایا ہے جمہوریت کا مچورٹی کہا ہے چھوٹا سا الیکشن تھا بھائی جب آپ جب جو سیاست کر رہے ہیں جو جمہوری سیاست کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو ووٹ دینے کا موقع دے رہے ہیں عوام کو ووٹ دینے کا ان کے نشت پر کھڑا کرتے ہیں امیدوار بناتے ہیں سارے چیزیں کرتے ہیں آپ نے جمہوریت کی تمام روایت کو قبول کیا اس پر عمل کیا اور آخر میں جب عمل کا وقت آیا تو آپ پھوس ہو گئے آپ لڑ پڑے آپ بکھر گئے اور وہ ہی آپ نے روایت رکھی ہے جو چالیس سال سے یہ چلی آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ سٹیمپ لگی جو سٹیمپ کا الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے سٹیمپ نہیں لگائی ہوگی اپنے وقت میں یہ کیسی بات ہے سر مچورٹی کریں جمہوریت کو جمہوریت سمیں جمہوریت کا مطلب ہے عوام عوام کی عزت کریں ان کا اترام کریں ووٹ کی عزت کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ووٹ کی عزت تو کرو اس وقت جب آپ جو ووٹ خود ڈالا جاتا ہے اس کی تو عزت ہوگی نا جو ووٹ خود اپنے ہاتھوں سے ڈالا جاتا ہے ہاتھ تو ہمارے ہوتے ہیں نا ہم تو ہم تو کٹ پتلی ہیں آپ نے کٹ پتلی دے گی یا رسی بن لی ہوتی ہے وہ جو ہے نا یوں ہو رہا ہاتھ یوں جا رہا ہاتھ یار کہا مہنشر آزاد ہے یہ بات آپ نے صحیح کی بلکل بجا فرمائے کہ اس بار کوئی ایسی فورس کا اس میں انفلونس نہیں تھا نہیں ہے اب آپ خود ہی کہہ رہے ہو کوئی تھرڈ پارٹی ہو یا کوئی تیسرا جو نون پولٹیکل فورسز ہو لیکن ایک بات تو امپورٹنٹ رہی نا سر کہ اس بار اگر پیپلز پارٹی کلیم بھی کرتی تو کس طریقے سے کرتی وہ تو خود بینیفیشری رہی ہے اس تمام تر سسچم کی جو پولٹیکل سسچم رہا تو وہ تو خود بینیفیشری رہی ہے تو وہ کیوں اس بات پر کلیم کریں گے دیکھیں اس کے وائلیشن یہ ہے کہ کیا غلط کیا صحیح کیا کیا لیکن یہ سیٹیں اس پر وہ ہمیشہ رہیں براجمان رہیں کبھی لوز نہیں کر پائیں آپ ملیر میں جو ہے ملیر میں الیکشن ہوئے تو ایک ان کا ایم پی جو ہے وہ حلاق کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے بلکل صحیح لیکن وہاں جو ہے نا وہ ملیر کا ہی نمائندہ تھا صحیح ٹھیک ہے نا اگر جو ہے وہاں جام صاحب کی جام صاحب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا جام شبیر جیتے ہیں جب وہ جیتے ہیں اور ان کا جو فرق محسوس ہوا ہے تو کوئی نئی چیز تھوڑی پیدا ہوئی ہے ہاں صرف یہ ہے کہ اس دفعہ سرپرائز نہیں ہوا مطبع وہی ہوا لیکن جانگیر صاحب آقین جو دیکھ رہے ہیں یہ جو عوام دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات سوچ رہے میں مجبور ہے کہ دھائیس سال بعد کا عرصہ ہے زیادہ وقت نہیں رہ گیا الیکشنز ہونے ہیں جنرل الیکشنز ہونے ہیں اور اس بار کے جو الیکشنز ہوں گے شاید مزید تگڑے الیکشنز دیکھنے میں ہیں گے کیونکہ ساری اپوزیشن جماعت ایک طرف اکھٹے ہا ہوتی نظر آ رہی ہیں اتنا بڑا الیکشنز کیسے سنبھالیں گے جب یہ ایک چھوٹا سا زمنی انتقابات نہیں سنبھل پایا ایک چھوٹا سا اکھاڑا سجا اس میں یہ معلوم ہوا جب قوم کو اب وہ ایک جواز پیدا آپ کر رہے ہو کہ دیکھیں آپ انسرٹینٹی پیدا کر رہے ہو جب بڑا الیکشن آئے گا اس کے نتاج کتنے بھیانک ہوں گے لہٰذا ایک ایمپائر بھی ہونا چاہیے اور جو ہے اس معاملے کو سمالیں قومی مفادات میں جو ہے وہ اقدامات کریں اس کا جواز آپ دیتے ہیں جس کو منع کرتے ہیں جس کے خلاف لڑتے ہیں دلائل دیتے ہیں انظامات لگاتے ہیں سچائی سے بات کرتے ہیں اور اسی خلاف آپ کا عمل ہے آپ کو اس معاملے میں میچورٹی کا مزارہ کرنا چاہیے اگر آپ جمہوریت رکھنا چاہتے ہیں جواز دینا چاہتے ہیں میچورٹی تمہیں دیکھی نہیں رہی ایک وہ معاملہ ہوا جو چلیں کہہ دیا رش آب بلڈ میں معاملات تھے ہیٹ آف دی مومنٹ میں چیز ہوئی اب جو دونوں طرف سے لوگ ہیں گولہ باری کرتے ہیں یہ سیکول ہیں سینٹ میں جا کے چار جو آ رہی ہے سینٹ میں جاتے ہیں یہ جو ہیٹ ہے یہ کیسے کتنی فلم ہو گیا اور ابھی میں اگر آپ کو بتاؤں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اس میں سہید گنی صاحب نے کہا کہ جو حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ جو گارڈز موجود تھے ان پر نا جانے کتنی ایف آئی آرز درج ہوئی ہوئی ہیں نا جانے کیا کچھ معاملات ہیں دوسری جانے پی ٹی آئی کے ایم پی سڑکوں پر موجود ہیں انہوں نے جو ہے اسکیم بنائے ہاؤزنگ اسکیم بنائے تیس سال کے لیے پٹے پہ انہوں نے وہ زمین کا بہت بڑا ایریا لیا تھا اس پر انہوں نے ہاؤزنگ اسکیم قائم کر لی ہاؤزنگ اسکیم تو تیس سال تک بنتی رہی اس پہ تو کوئی نہیں جب سیاسی آپ کا پرخواہش ہوئی شبکلش ہوئی مفادات کا ٹکرا ہوا سیاسی مفادات کا تو آپ توڑنے پہنچ گئے ابھی جو جرم ہو رہا تھا تیس سال تک صاحب تب تو حصہ دار ہوں گے نا کہیں نا کہیں کہیں حصہ دار ہی ہوگی نا یہ تو آپ جتنا یہ معصومن ہیں باتیں ہیں نا اس کے پیچھے آپ دیکھیں کون کون الوال ہو سکتا ہے بھائی صاحب اتنا آسان سوال دی ہے یہ کسی آپ جو نا اللیٹریٹ آدمی کو نہیں سمجھا رہے ہیں جو کہہ دیا اس نے آپ قوم میں کچھ سوچنے سمجھنے والا طبقہ بھی ہیں اس کو آپ کو جواب دینا پڑتا ہے سر کس طریقے سے جواب دینا ہے سر سارے سارے ایم پی ایز خاص طور پر پر پی ٹی ای کی بات کرتا ہے سارے کے سارے ایم پی ایز بڑے نام آپ کو اس میں ملیں گے جو کل سی ایم ہاؤس کے سامنے بیٹھے تھے جو اتجاج کر رہے ہیں اور جس طریقے سے نعرے بازی ہو رہی تھی لوگ سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہوں گے میں اگر وہ لوگ کی مناظر دیکھیں تو یہ مناظر کافی دلخراج مناظر ہیں سر یہ ہمارے ایم پی ایز ہیں یہ ہمارے نمائندہ ہیں سر دیکھیں صدر اور گورنر وہ جو ہے وہ ریاست کا حکومت کا آدمی نہیں ہوتا ہے ریاست کا آدمی مملکت کا آدمی ہوتا ہے وہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا ظلم ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے گورنر کہہ رہے تھے یہ ان کو وہ نہیں گورنر صاحب کو تو نہیں کہنا چاہیے تھے بھائی ان کا تعلق ان چیزیں ہیں ان کو گورنر بنا دیا گورنمنٹ کو سپروائز کر رہے ہیں تو لیکن انہوں نے وہ یہ کیا اب یہ ان کا کام ہی ہے کہ یہ یہاں کریں بھائی کورٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی آپ جائیں کورٹ آپ اس کو جو ہے چیلنج کریں وہ بھی تو یہ بھی تو دلیل دیں گے نا سر کورٹ میں ویسے سالوں کے مقدمات پینڈنگ ہے ایک چھوٹا سا مقدمہ اگر ہو تو وہ ہی نہیں محل ہو پاتا سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز علج جائے نا تو یہ علم یہ جنم لیتے ہیں یہ ہماری سیاست ہماری بصیرت ہمارے مفادات علج گئے ہیں بری طرح علج گئے ہیں اور یہ نے علجانے والوں نے علجایا ہے جو آپ کو بہت خمپرست کہتے ہیں کہتے ہیں وہ بہت کرتے ہیں لیکن یہ علجا دیا ہے اب کہاں سے جہاں سے آپ پکڑو تو سمجھا رہتا تھا یہاں تو گراہ لگی بھی ہے یار کہاں سے اس کو سلجائیں بے انتہا مخلصات میں آنا چاہیے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے انقلاب برپا کریں جمہوری انقلاب لے کے آئے صرف کہاں سے سوری مزد کے ساتھ آپ کہہ رہے انقلاب آئے گا انقلاب تو جب آتا ہے تو اس میں بہت ہی قربانیاں ہوتی ہیں دیکھیں میں ہوپ اگینسٹ ہوپ بات کر رہا ہوں جب سب کچھ ختم ہو جاتا تب بھی ایک ہوپ ہوتی ہے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہو جائے تو اچھا ہے سر خان صاحب کو ہوپ بنایا ہے نا لوگوں نے ڈھائی سال ہو گئے شاید ابھی تک اس طریقے سے ڈیلیونس نہیں آئے بھائی بہت اچھے موٹیویشنل لسپیکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں تو قوم کہاں گھبر آ رہی ہے وہ تو لڑنے کے لئے تیار ہیں چلو ٹھیک ہے لڑتے ہیں آؤ کس طرف سے ٹیم بنا اور لڑو قوم ہائید اس کی ووٹی کا بندوبست کرو عزت نفس کا بندوبست کرو اور وہ اقدامات دونوں لیتے ہیں وہ جو ہے حضب اختلاف والے یا حضب اقتدار والے وہی جو انہیں اقدامات لیتے ہیں جو ان کے سیاسی اور اقتدار والے مفاد کے لیے بہت ضروری ہے بلکل آپ نے معزت کے ساتھ لیکن مجھے ایک بات پھر سے آپ نے اگری کرنا پڑا ہے کہ آپ نے جو باتیں کہیں سے آپ معزت کے ساتھ اگری کر رہے ہیں آپ ڈس اگری کر رہے ہیں معزت کے ساتھ میں اگری کر رہا ہوں کیونکہ اگری کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کے بات اچھی نہیں لگے گی کہ اس پوائنٹ آف یو کو ہم اگری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ بات یقینی طور پر بہت زیادہ شرمناک ہے کہ اگر ایک چھوٹے سے حلقے میں ایک مقتصد سا الیکشن جو تھا وہ کنٹرول نہ ہوا جب پوری کی پوری جو میڈیا کی آنکھیں ان الیکشنز پر موجود تھیں اور تمام تر سہولیات موجود تھیں الیکشنز کمیشن کا عملہ موجود تھا ساری سہولیات تھیں کوئی اس طرح کے معاملات نہ تھے اگر اس سارے معاملے کے باوجود آج پاکستان میں الیکشنز کی یہ حالات ہیں تو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے آج عوام کو کہ آنے والے دو ڈھائی سال کے بعد جو بڑے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جو جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں کیا کچھ ہوگا جھانگری صاحب نے ایک بات بہت بہترین کی کہ اب شاید سیکٹیرین ایلیمنٹ بھی ہماری سیاست میں بڑھتا منظر آ رہا ہے وہ کیسے لیکن جب اگر اس طرح کے آپ کورنر بنا رہے ہیں تو پھر تو بہت خطرناک سیاست کا جو کینویس سوچنا والے دیکھتے ہیں کہ وہ جو اسی کی دہائی میں جو تھا چیز نوے کی دہائی میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہے نا سیکٹیرین قسم کے سیاست نظریہ سے ایک تلاف نہیں ہے لیکن تھوڑا سا سٹرٹیجی سے تھوڑا سا کہیں نہ کچھ کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے نا مجھے بریک لیں نہیں جانگر صاحب کیونکہ بریک کے بعد ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے جو سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر بڑی بھاری سمیداری آئیت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور الیکشن کمیشن کا رول اگین بہت زیادہ کلیدی ہوگا بریک لکھتے ہیں بریک کے بعد واپس آتا ہے